اسلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قیمہ علو کی ریسپی تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سب سے پہلے کوکر اور اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل جب ہمارا آئل ہو جائے تو اس میں ہم کھڑے مسالے ایڈ کریں گے اپر میں نے تیز پتہ دال چینی لونگ الائچی اور تھوڑی سی گول ملچ لی ہے اور یہاں پر میں نے 3 سے 4 میڈیم سائز کی عنین لی ہے اور اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہم لوگ تیل میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم لوگ کو تھوڑا گولڈن فرائی کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ دھیرے دھیرے چلاتے جائیں گے اور اس کو گولڈن فرائی کر لیں گے پیاس کو گولڈن فرائی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں پر میں نے لیا ہے قیمہ یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو کیما لیا ہے یہاں پہ میں نے بیف کیما لیا ہے آپ چاہیں تو جو مطن کیما بھی لے سکتے ہیں پھر یہاں دیکھیں ہماری پیاز لال ہو چکی ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے کیما اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ لسن ادھرک کا کچھا پن بھی نکل جائے اور ہمارے کیما میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی اچھے سے سوک جائے اور کیما ہمارا اچھے سے بھون جائے اور اس کی سمل بھی اچھی آنے لگے تو یہ دیکھیں ہمارا کیما اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ہرہر ملچے کٹے ہوئے اور یہاں پہ میں نے کچھ سوکھے مسالے لیے ہیں میں نے لیا نمک زیرہ پاوڈر ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ یہ میں لال ملچ کا نہیں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ہرے ملچے ہی اس کی ہیں آپ چاہیں تو لال ملچ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے اتنی ہی مسالے ڈالیں اور بس اس کو پھر سے کر لیں گے اچھے سے مکس اور بھون لیں گے ان سب مسالوں کو بھی تو سوک پھر سے ہمیں یقیim средا تو جب ہمارے یہ مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں تو اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے あонہ ڈال یہاں پہ میں نے دو ٹاماٹر لیے ہیں میڈیئم سائیز کی اور اس کو می نے پیسٹ بنا لیا تو یہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم لوگ یہاں پر آلو ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے چار آلو لیے ہیں میڈیئم سائز کی اور ان کو کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اور اس کو ہم لوگ ہمارے قیمے میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی کر لیں گے اچھے سے مکس یہ قیمہ علو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور پیاز والا جیسے قیمہ ہوتا ہے ویسے ہی یہ قیمہ علو بھی ہوتا ہے بس تھوڑا سا اس کا ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا یہ اچھے سے بھون چکا ہے سارا مسالہ اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے تقریبا اب اس میں گلانے کے لیے اس کو ہمیں اس کو بلکل پتلا نہیں رکھنا ہے اور گاڑا رہے گئی ہے تو اس لیے ہم لوگ پانی کم ڈالیں گے اس میں بس اتنا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا قیمہ اچھے سے گل جائے اب اس میں ہم لوگ سیٹی لگا دیں گے ایک ہم لوگ سیٹی لیں گے اور پھر اس کو دھیم کر دیں گے لو فلیم پہ پندر سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے اور بس ہمارا قیمہ آلو بن کے تیار ہے اس کو ہم لوگ دھنیا سے گارنش کریں گے اور سرف کریں گے اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں